دوستو ہمارے اردگرد ہزاروں ایسی پروڈکٹس ہیں جنہیں ہم ڈیلی استعمال کرتے ہیں لیکن آج تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ فیکٹریز کے اندر یہ پروڈکٹس بنائی کیسے جاتی ہیں یقیناً کبھی نہ کبھی آپ کے ذہن میں بھی یہ سوچ تو ضرور آئی ہوگی کہ یار یہ جو پروڈکٹس ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں انہیں بنانے کے پیچھے بھلا پروسس کیا ہوتا ہوگا تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کی اس کریوسٹی کو دور کرتے ہیں اور آپ کو فیکٹریز میں بننے والی کچھ ایسی پروڈکٹس کا پروسس دکھاتے ہیں جنہیں آپ ڈیلی یوز کرتے ہیں یہ سچ میں بہت امیزنگ ہونے والا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ہم سبھی اپنے گھر میں پودوں کو پانی دینے کے لیے یا پھر کار اور موٹر سائیکل کو دونے کے لیے پائپ کا استعمال تو کرتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ پائپ فیکٹری میں بنایا کیسے جاتا ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس پروسس میں سب سے پہلے پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے دانے لیے جاتے ہیں جو بلکل چاول کے دانوں کی طرح ہوتے ہیں مگر دکھنے میں یہ چینی کی طرح لگتے ہیں دوستو ان پلاسٹک دانوں کو سب سے پہلے ایک ہیٹنگ مشین کے اندر ڈالا جاتا ہے جو انہیں پگھلا کر آگے ایک نوزل میں سے پائپ کی شکل میں باہر نکالتی جاتی ہے اور چونکہ نوزل میں سے نکلنے والا یہ پائپ کافی گرم ہوتا ہے اس لیے اس مشین کے آگے ایک لمبا سا پلیٹفورم موجود ہوتا ہے جہاں پانی کی مدد سے اس پائپ کو تھنڈا کیا جاتا ہے اور جب یہ وارٹر پائپ بان کر پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے تو اسے آگے ایک ورکر رول کرتا جاتا ہے جس کے بعد اس پائپ کو مارکٹ میں بیچنے کے لیے بیج دیا جاتا ہے نمبر ٹو میچ سٹک میکنگ دوستو مچس ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو اگر نہ ہوتی تو شاید ہم کبھی بھی لذیذ کھانوں کا مزا نہ لے پاتے کیونکہ اگر چولہ جلانے کے لیے مچس ہی نہ ہو تو ان کھانوں کو پکایا کیسے جائے گا خیر آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس مچس کو فیکٹری کے اندر کیسے بنایا جاتا ہے مچس کی تیلیاں بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک موٹی لکڑی کو لیا جاتا ہے اور اسے ایک مشین کے اوپر لگا کر اس کی باریک باریک لیئرز اتار لی جاتی ہیں پھر ان لیئرز کو ایک کے اوپر ایک رکھ کر ایک کٹنگ مشین میں سے گزارا جاتا ہے جو انہیں چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑوں میں کاٹ دیتی ہے جن کا سائز ایک مچس کی تیلی جتنا ہوتا ہے جس کے بعد ان کٹی ہوئی تیلیوں کو ایک جالی نمہ مشین کے اوپر سے گزارا جاتا ہے جس پر سے گزرنے کے بعد سیم سائز کی تیلیاں الگ ہو جاتی ہیں اور باقی کا ویسٹ الگ کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ مشین ان سیم سائز کی تیلیوں کو ایک کونویر پر فکس کرتی جاتی ہے اور پھر کونویر پر لگی ان تیلیوں کی ایک سائیڈ کو پوٹاشیوم کلوریڈ اور ریڈ فوسفورس کے لیکویڈ مکسچئر کے اندر ڈپ کیا جاتا ہے جس کے بعد ان تیلیوں کو سکھا کر پوری طرح سے تیار کر لیا جاتا ہے اور ان کی پیکنگ کر کے انہیں مارکٹ میں بیچنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے دوستو مارچز کی تیلیاں بننے کا یہ پروسس آپ کو کیسا لگا اور کیا آپ نے کبھی ریال لائف میں کسی فیکٹری کا وزٹ کیا ہے نیچے کومنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں نمبر تھری پینسل میکنگ پروسس دوستو پینسل بھی ایک ایسی چیز ہے جسے اگر آپ استعمال نہیں بھی کرتے لیکن چھوٹے بہن بھائی کو خرید کر تو ضرور دیتے ہوں گی پینسل کو فیکٹری میں بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کی لیڈ جسے ہم پینسل کا سکھا بولتے ہیں اسے تیار کیا جاتا ہے جسے بنانے کے لیے ایک کنٹینر میں گری فائٹ اور کلے کو مکس کر کے ایک پیسٹ تیار کیا جاتا ہے جسے ایک مشین میں ڈالا جاتا ہے جو پینسل کے لیڈ کو تیار کرتی جاتی ہے دوستو ان لیڈ کے تیار ہونے کے بعد انہیں کچھ وقت سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور سوکھنے کے بعد ان لیڈ کو چھوٹے میٹل کنٹینرز میں بھر کر ایک ہیٹنگ چیمبر میں رکھ دیا جاتا ہے جو ان لیڈ کو ہائی ٹیمپریچر پر گرم کرتا ہے جس کے بعد ان لیڈ کو ہیٹنگ چیمبر میں سے نکال کر ان کے اوپر گرم گرم ویکس ڈال دیا جاتا ہے دوستو یہ دونوں پروسس پینسل لیڈ کو سٹرانگ اور سموتھ بنانے کے لیے کیے جاتی ہیں اور اس کے بعد شروع کیا جاتا ہے پینسل کی آوٹر لیئر کے بنانے کا کام جس کے لیے سب سے پہلے لکڑی کی ایک پلائی کے اوپر ایک مشین کے ذریعے سانچے بنائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ان سانچوں کے اوپر گلو بھی لگایا جاتا ہے جس کے بعد ان سانچوں میں پینسل لیڈز کو رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اسی طرح کی ایک اور پلائی کو اس کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے اور کچھ وقت اسے سوکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے دوستو گلو کے سوکنے کے بعد ان سانچوں کو ایک شیپنگ مشین میں سے گزارا جاتا ہے جو انہیں ٹرائینگولر، ہیکزا گونل اور سرکولر شیپ میں کارٹ دیتی ہے ان پینسلز کو شیپ ملنے کے بعد انہیں پینٹ کرنے کا کام شروع ہو جاتا ہے اور انہیں مختلف رنگوں میں رنگنے کے بعد ان پر کمپنی کی سٹیمپ لگانے کا کام کیا جاتا ہے اور آخر پر ایک بار پھر سے ان پینسلز کو ایک کلر میں ڈبو دیا جاتا ہے اور انہیں سکا کر پیکٹس میں پیک کر لیا جاتا ہے اور بیچنے کے لیے مارکٹ میں بیچ دیا جاتا ہے دوستو پینسل بنانے کا یہ پروسس لمبا ضرور ہے مگر مجھے یہ بہت ہی امیزنگ لگا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیں نمبر 4 LPG سیلنڈر میکنگ دوستو LPG سیلنڈر بنانے کے لیے سب سے پہلے سٹیل کی راؤنڈ شیٹ لی جاتی ہے جسے ایک ہائیڈرولک پریس کے نیچے دبا کر ہاف کیپسول کی شیپ دی جاتی ہے اور پھر آگے لگی ایک مشین اس کیپسول کے شارپ ایجز کو کاٹ دیتی ہے جس کے بعد اس ہاف کیپسول کے اوپر والے حصے میں ایک نوزل کو فٹ کیا جاتا ہے دوستو نوزل ویلڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کیپسول کے اوپر ایک فریم بھی ویلڈ کیا جاتا ہے جو کہ سیلنڈر کو پکڑنے کے کام آتا ہے پھر ایسا ہی ایک اور ہاف کیپسول تیار کیا جاتا ہے جس کے نیچے ایک سٹینڈ کو ویلڈ کیا جاتا ہے اور فائنلی سیلنڈر کا نیچے والا حصہ بھی بن کر تیار ہو جاتا ہے دوستو اب باری آتی ہے ان دونوں ہاف کیپسول کو آپس میں جوڑنے کی اور یہ کام ایک ویلڈنگ مشین کے ذریعے کیا جاتا ہے جس سے ایک پورا سیلنڈر بن کر تیار ہو جاتا ہے جس کے بعد ان سیلنڈرز کو ٹیسٹنگ کے لیے ایک ہیٹنگ چیمبر میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد ان پر پینٹ کر کے انہیں مارکٹ میں فروخت ہونے کے لیے بیچ دیا جاتا ہے نمبر 5 اس پروسس میں سب سے پہلے ان پلاسٹک شیٹس کو پینٹ کر کپریکس marking مشین میں ڈال اس سخر چاہی دے اور ملٹ ہونے کے بعد اس مٹیریل کو Pokersimientos کے باہر سے بہر جائے جاتا ہے اب یہ کمٹیریل کو پینٹ کرٹ کرسکند کر companionیورہ کرسک کے رفاہر سے مائنس کے لیےpod rush جسے ایک ورکر اس پلٹ کرٹ کرسک میں ایک پنٹ کرٹ کرتے کرسک کرسکڑنڈرنگ مائنس کرسک کرسک دیکھ پرنے کی آریقہorb یہ مٹوکر کرسک کرسک ہاتی ہے اور ایک ورکر اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیتا ہے اور پھر ان چھوٹے پیسز کو ملا کر ایک بڑا پیس بنا لیا جاتا ہے جسے دو رولرز کے بیچ رکھ کر ان میں سے گزارا جاتا ہے یہ رولرز اس مٹیریل کو ایک پتلی شیٹ میں بدل دیتے ہیں اور تیار ہونے کے بعد اس شیٹ کو ایک ہائیڈرولک مشین پر لے جایا جاتا ہے اور وہاں اسے ایک گرم مولڈ پر رکھ دیا جاتا ہے جس کے بعد اس ہائیڈرولک پریس کو سٹارٹ کر دیا جاتا ہے جس سے یہ شیٹ اس مولڈ کے اوپر چپک جاتی ہے اور پھر اس بازکٹ کو مولڈ کے اوپر سے اتار لیا جاتا ہے اب سب سے آخر پر باری آتی ہے اس بازکٹ کے ایکسٹرا مٹیریل کو اتارنے کی جس کے بعد یہ بازکٹ پوری طرح سے بن کر تیار ہو جاتی ہے دوستو بجلی گتار بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کے اندر استعمال ہونے والی کوپر وائر کے رول لیا جاتی ہیں جس کے بعد ان وائرز کے اوپر پی وی سی مٹیریل چڑھانے کے لیے انہیں پی وی سی کوٹنگ مشین تک لائے جاتا ہے یہاں سب سے پہلے پی وی سی بینز کو ایک میلٹنگ مشین کے اندر ڈالا جاتا ہے یہ مشین ان بینز کو میلٹ کر کے آگے ایک نوزل میں سے نکالتی جاتی ہے اس کے بعد کوپر وائرز کے سب ہی رولرز کو ملا کر ایک جوائنٹ وائر بنا لی جاتی ہے اور اس وائر کو اس پی وی سی کوٹنگ مشین کے اندر اچھے سے سیٹ کر دیا جاتا ہے اور جیسے جیسے یہ کوپر وائر اس مشین میں سے ہو کر گزرتی جاتی ہے ویسے ہی اس کے اوپر پی وی سی مٹیریل کی لیئر چڑھتی جاتی ہے اس طرح سے اس کوپر وائر کے اوپر پی وی سی مٹیریل کو چڑھا کر الیکٹرک وائر کو بنایا جاتا ہے تو دوستو آج کی میری یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی امیزنگ لگی ہوگی نیچے کومنٹس میں آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی میری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ